اسلام علیکم امید کرتا ہوں ساہے دوست دیارا افیر سنگوں کے میرا نام شاہد جزا ہے کرپٹو مورننگ اپ ڈیٹ کے ساتھ علمی عالم کے چنل پر آپ سب دوستوں کی ہی دن میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں کچھ کوئن کا ٹیکنکل انالیسز پر فائرم کروں گا جن کی کل آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی تو ان کوئنز میں ہم جو آج کی اس ویڈیو میں ٹیکنکل انالیسز کریں گے بیٹی سی شامل ہے ایتھریم ہے ڈاٹ ہے ایلائیس ہے ٹی آر ایکس ہے وائی جی جی ہے اور میں ٹیک ہے تو ان کوئنز کی کل ریکویسٹ آئی تھی تو آج میں ان کا ٹیکنکل انالیسز آپ کے سامنے پر فائرم کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے انٹری اور ایکزٹ لیول جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں آج سوڑا سا سپورٹ کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ نے سپورٹ میں انٹرا ڈیٹ ریڈنگ کرنی ہے تو آپ ان کوئن میں سے کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے اچھا کل کے بارے میں اگر میں تھوڑا سی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ کل جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت مارکیٹ میں کیا سنیریو تھے اور مارکیٹ نے ہمارے انالیسز کے ایکارڈنگ جو ہے وہ کیسے پرفان کیا اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو لیول بتائی تھی کہ آپ نے اس لیول سے جو ہے وہ انٹری لینی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہمارا ایک زون ہے موسٹ پروپیبلی جو کہ مطلب رسکی ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ اس زون سے لے سکتے ہیں تو دیکھیں کہ مارکیٹ نے اسی جو ہے وہ پوائنٹ کو اپنا ایک ریزسٹنس کے طور پر کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے ابھی کے لیے اگر آپ نے اس لیول سے جو ہے وہ انٹری پکڑی ہوگی تو آپ لاس نو پروفٹ میں اپنی ٹریڈ کلوز کر سکتے ہیں جو کہ کرپٹو کی دنیا میں ایک اچھا جو سمیلے کے پوائنٹ ہے کہ اگر آپ وہ لاس نہیں ہو رہا تو وہ آپ نکل سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک آپ کو لیول اور بتایا تھا اور وہ لیول تھا یہ والا لیول کہ انیس سال تا آپ چھے سو بہنجا کی لیول سے آپ جو ہے وہ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایک نیچے والا لیول بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا تو مارکیٹ اکارڈنگلی ہمارے بائنگ آڈر ہٹ ہوئے اور ہمارے ٹی پی بھی ہٹ ہوئے لیکن سیل کی جہاں پر میں نے آپ کو جو ہے وہ ٹریڈ دی تھی وہاں تک مارکیٹ جو ہے وہ نہیں گئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یا تو آپ اس لیول سے جو ہے دوہزار تین سو کے اب آف سے جو ہے وہ شارٹ نہیں تو مارکیٹ نے وہاں تک نہیں گئی مارکیٹ یہاں بیس ہزار کے لیول سے جو ہے وہ نیچے ڈراف ہوتی اب اگر نیچٹ ہم آج کی اپ ڈیٹ دیکھیں بی ٹی سی کے ٹارگیٹ کے حوالے سے کہ بی ٹی آج کس طرح موگ کر سکتا ہے تو دیکھیں کہ بی ٹی سی میں جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے اب بی ٹی سی کا یہ جو پی ورڈ پوائنٹ تھے تو بی ٹی آج انہی میں جو ہے وہ ٹریڈ کرنے لائے گیا تو آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو بائی ٹریڈ بالکل ریکومنڈ نہیں کرو گا کہ آپ کسی بھی کوئن میں جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ اوپن کریں کیونکہ مارکیٹ نے جب یہ لیول جو ہے وہ بریک کیا انیس ازار پانچ ساڑھے پانچ سو کا لیول جو ہے انیس ازار پانچ سو پچاس کا لیول تو مارکیٹ میں آپ ایک اچھا خاصہ ڈاپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی لیے آپ ٹرینڈ فرینڈلی رہیں اور مارکیٹ میں سیل زون میں رہیں تو آپ آئی چنک سو میری ایکسپیرینس کے مطابق اچھے رہیں اب اگر آپ نے بی ڈی سی کی ٹریڈ جو ہے وہ لینی ہے کس کے ایکارڈنگ ایکارڈنگ جو ہے وہ بائی اینڈ سیل تو اس کے لیے میں تھوڑا سا شارٹر ٹائم فرینڈ جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں وان آورز کی ٹائم فرینڈ کے اوپر چلتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت احال ہے اگر ہم نے ٹریڈ لینی ہے تو ہم کہاں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اچھے اس وقت سٹاک اسٹک کی حالہ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ابھی شروع ہونے لگا ہے اب جو ہے ہم ٹریڈ کہاں سے لے سکتے ہیں بی ٹی سی میں دیکھیں کہ بی ٹی سی کا ڈیمانڈ زون جو ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے انیس ہزار پانچ سو ساڑھے پانچ ستنے بنی اب اگر اگر آپ نے جو ہے وہ بی ٹی سی میں بائی ٹریڈ اوپن کرنی ہے تو آپ کا لیول ہے آپ انیس ہزار شیسو ساڑھ کے لیول سے لے کر جو ہے وہ انیس ہزار پانچ سو انیس کے لیول تک اسی دون کے اندر جو ہے وہ اپنے بائی گارڈن لگیں تو آپ کی یہاں سے بائی ٹریڈ ہو لے گی اور اس کے لیے جو فسٹ آپ کا ایگزی ٹارگٹ ہوگا وہ انیس ہزار سات سو پچاس ہوگا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ لیول گرار کی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بی ٹی سی میں جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ ایکٹیو کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کہ بی ٹی سی کے یہ جو لیول ہیں تھوڑے سے رسکی ہیں لیکن اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو فیوچر ٹریڈ بارحال تھوڑے سی رسکی ہوتی جارہی ہے تو وہ ہو سکے تو اگر اس سے آوائیڈ کریں اگر آپ نے بی ٹی سی میں جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ لینی ہے تو آپ انیس ہزار پانچ سو ساٹھ کے لیول سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اب ہوگا یہ کہ آلوز تقریباً یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ کریکشن لے گی مارکیٹ نیچے آئے گی اب یہاں سے میں آپ کو کیوں نہیں لے جو ہے وہ سیگنل دے رہا سیل کا کہ یہ جو ہے نا انٹرمیڈی ایٹ پوائنٹ بن رہا ہے ہمارے پاس اگر یہاں سے کوئی اچھا والیوں مل جاتا ہے ہمیں تو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آئی ٹھنگ سو توڑ دیں گے اوپر سے مطلب یہ کہ انٹرمیڈی ایٹ پوائنٹ بن رہا ہے یہاں سے نہ پھر آپ کو ٹیک پروائنٹ کا کوئی پوائنٹ ملے گا نہ پھر مارکیٹ میں لاؤس میں کلوز کرنے کا کوئی جو ہے وہ پوائنٹ ملے گا تو یہ ٹریڈ جو ہے نا آپ کی بہت اگر اس بھی ہو جائے گی اور یہ ٹریل آپ کی جو ہے وہ تھس سکتی ہے تو اسی لیے میں نے یہ لیول کو چھوڑ کر اس لیول پر آپ کو ٹریڈ دی ہے کہ آپ اس لیول سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ ایکٹیو کر سکتے ہیں اگر اوپر جو ہے ہمارا دیکھیں ٹارگٹ جو ہمارے سپلائی زون تھے تو وہ دیکھیں کافی دیدہ اوپر ہیں تو ہمیں جو ہے ہم نے اس کو بھی بڑے کرنے کے کافی دیدہ چانسز ہیں تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آج کی دن کی جو ٹریڈز ہیں وہ کافی دیدہ رسکی ہو سکتی ہیں مارکیٹ نیچے بھی ڈم کر سکتی ہے اور مارکیٹ اپر لیول بھی جو ہے وہ بریک کر سکتی ہے برحال فنڈیمنٹس کو آج میں نے شرڈی نہیں کیا میں آپ کو کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ کس سائٹ پر جائے تو برحال اگر آپ نے جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ لینے ہے تو یا تو آپ اس لیول سے جو ہے وہ بیٹھیں یا پھر آپ اس لیول سے جو ہے وہ لانٹ کی ٹریڈ لیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا بہرحال فیوچر ٹریڈر جو ہیں وہ تھوڑا سے رسکی پوائنٹ پر ہیں اس وقت تو آپ نے اس چیز سے اگر آوائٹ کر سکتے ہیں تو آوائٹ کریں منی منیجمنٹ کے حساب سے اگر آپ نے جو ہے وہ ٹریڈ ایکٹر نہیں کرنے تو آپ ان دنوں کو جو ہے سکیپ کر سکتے ہیں اچھا ایتھیریم کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں ایتھیریم کے ریکارڈنگ نیکس ٹارگٹ آہ جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں ایتھیریم میں بھی یہی صورت عال ہے کہ جو ہے وہ بیچ میں پھس گیا ہے ایتھیریم بھی اسوں میں لے کے اب دیکھیں کہ جو ہمارے پیورٹ پوائنٹس تھے جہاں پر ہم آپ کو ٹیک پروفٹ وغیرہ دے رہے تھے تو یہ اس کو ایدہ ریسٹرنس لیول کے اوپر جو ہے نا بنانے کے کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں نیچے کوئی اتنا زیادہ جو ہے ایک سگنل بھی نہیں بن رہا مارکیٹ دیکھیں تو یہاں سے ریکاور ہو رہی ہے اور یہاں سے ڈراب کر رہی ہے اب یہ ان لیول کو اگر بریک کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ انیس ازا سولہ سو دس یا سے لے کر سولہ سو انیس یہاں سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ لیں اور اس کے لئے جو فرسٹ آپ کا ایکزٹ آرڈر بنے گا وہ انیس ازا پانچ سو ساٹھ کے اوپر بنے گا سیکنڈ ایکزٹ آرڈر جو ہے وہ آپ کا پندرہ سو پہنچ سو کی اوپر بنے گا تھرڈ اگر آپ نے ٹی پی رکھنا ہے تو وہ پندرہ سو سولہ کی اوپر آپ نے رکھنا ہے اب اگر آپ نے اس میں بائی کے ٹریڈ لینی ہے تو آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اب دیکھیں کہ مارکیٹ اس پوائنٹ سے ریکاور ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں اور ٹریڈ لیں کیونکہ یہ بڑا رسکی زون ہے کہ مارکیٹ اگر یہاں سے جو ہے وہ ڈراب ہوتی ہے تو اس لیول اور اس لیول تک تو وہ آسانی سے جو ہے وہ ایک چھوٹے سو والیم کے ساتھ جو ہے وہ آس پتی ہے تو اسی لیے ان پوائنٹ کو تھوڑا سا وائٹ کریں یا تو مارکیٹ کو اپر جانے دیں یا پھر لوہر آنے دیں تب ہی جا کر جو ہے وہ انٹری پکڑیں کیونکہ یہ بیج میں جو ہے وہ فس کی ہے مارکیٹ تو ابھی تھوڑا سا اس کو مومنٹ کرنے دیں اب اگر آپ نے ایتھریم میں بائی ٹریڈ لینی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے سیف ٹریڈ کرنی ہے تو اس میں سے چودہ سو پچھتر سے آپ جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ لے سکتے ہیں یہ آپ کا فسٹ بائنگ زون ہے اگر آپ نے جو ہے وہ موسٹ سیف جو ہے وہ ٹریڈ کرنی ہے تو آپ سولہ سو چالیس سے لے کر سولہ سو بائیس کے لیول اس لیول سے جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ پکڑ سکتے ہیں تو یہ دو بائی زون میں نے آپ کو بتا دیئے بیچ میں سے آپ نے کہیں پر جو ہے وہ لانگ شارٹ کی پوزیشن اوپن نہیں کرنی جو آپ کو جو ہے وہ بڑی رسک رسک ہوگا تو اگر آپ نے سیل کی ٹریڈ اوپن کرنی ہے ایک دو یہ لیول میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے موز سے سیف ٹریڈ لینی ہے سیل کے اندر تو آپ سولہ سو پچاس کی اوپر جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ رکھ سکتے ہیں سولہ سو پچاس سے اگر آپ تھوڑا سنیچے آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ چاند سے جو آپ کے آرڈر ہیٹ ہونے کے تو آپ جو ہے وہ سولہ سو پینتیس اس لیول سے بھی جو ہے وہ شارٹ لے سکتے ہیں تو یہ ایتھیریم میں صورتحال بنی ہوئے ہیں ابھی صورتحال تھوڑی سی جو ہے وہ خراب ہے ابھی مارکیٹ تھوڑی سی اور اس کی نیچے آئے گی کیونکہ سٹاکسٹک ابھی جو ہے ہمیں اور نیچے جاتا نظر آ رہا ہے تو یہ صورتحال ہے ایتھیریم میں اور آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی ٹریٹ کو جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں اگر ڈارٹ کے اوپر ہم آئیں جو کہ کل کی ڈیٹ میں ریکمینڈڈ تھا ڈارٹ میں آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ بتا جاتا ہوں تو ڈارٹ میں بھی صورتحال یہی ہے کہ پیورٹ پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ بڑا ریسٹ کر رہی ہے سپلائی ڈیمانڈ زون کی طرف جو ہے وہ جا نہیں رہی تو یہ نیا سپلائی ڈیمانڈ زون کر رہی ہے جو اس میں اچھا اگر ڈارٹ میں آپ نے جو ہے وہ بائی کی ٹریٹ لینی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دو تین لیول بن رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹریٹ جو ہے وہ ڈارٹ میں ایکٹیو ہو اور پھر آپ کو مارکیٹ میں پرافٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن رسک اس میں جو ہے یہ ٹریٹ رسک سے وری نہیں ہوگی اگر اپنے ٹریٹ لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں سات اشارہ وان سیون سے سیون پوائنٹ وان سیون سے لے کر آپ جو ہے سیون پوائنٹ وان فور مطلب سات اشارہ ستارہ سے سات سیارہ چودہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ آپ اپنا بائی آڈر رکھیں تو آپ کی ٹریٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ نے ایکزٹ کہاں سے ہونا ہے سات اشارہ انتیس سے لے کر آپ نے سات اشارہ اٹھتیس اس لیول سے جو ہے وہ ایکزٹ ہوتا ہے اب اگر آپ نے جو ہے وہ سپلائی ڈیمانڈ زون کے اوپر جو ہے وہ لانگ ٹریٹ لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھا خاصا پرافٹ ہو فور اوٹس کے ٹائم فریم کے اوپر میں ہوں اس وقت جہاں پر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں تو آپ اگر آپ نے جو ہے وہ ٹریڈ لینی ہے میرے یہ کارڈن تو میں آپ کو کہوں گا کہ یا تو مارکیٹ کا سکس پوائنٹ نائن فور مطلب چھ اشارہ چورانوے تک آنے کا ویٹ کریں یہاں سے جو ہے وہ مارکیٹ میں لانگ کی ٹریڈ لین اور اس کے لیے جو آپ کا فسٹ ایگزٹ آڈر ہو جائے گا وہ سات اشارہ ستارہ کی اوپر ہو جائے گا سوری فسٹ جو آپ کا آڈر ہوگا وہ سات اشارہ چودہ کی اوپر ہوگا اور سیکنڈ ٹی پی جو ہوگا وہ سات اشارہ ستارہ کے اوپر آگتا ہوگا تو آپ یہاں سے پرافٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں سیل زون میں رہنا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس لیول سے بیٹھیں جو کہ پانس سیمن پوائنٹ فائیٹ سیمن یعنی سات اشارہ ستونج ہے فیفٹی سیون کا لیول جو ہے اس لیول سے بیٹھیں یا پھر جو ہے اگر آپ سیفلی طور پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیمن پوائنٹ سکس ایٹ اس لیول سے جو ہے وہ شارٹ کی ٹریڈ اوپن کریں اب جو سپارٹ کی یوزر ہیں وہ یہاں پر بھی تھوڑا سی ایک اچھی مومنٹ مل رہی ہے تو وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ اپنی انٹری مارٹسپیشن کر سکتے ہیں تو یہ تھے ڈاٹ کے ہمارے سے ٹارگیٹ تو مارکیٹ میں ابھی کوئی بھی جو ہے مجھے ایسی صورتی حال حضر نہیں آرہی جہاں پر کوئی آپ کو ٹریڈ کرنے کا موقع ملے تو آوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا الائس میں جو ہے وہ ابھی ایک کرنٹ بڑا اچھا سگنل بنا ہوا ہے لیکن یہ جب تک آپ کو ویڈیو ملے گی آئی تینک تو یہ مروف کر چکا ہوگا وان اوٹ کے ٹائم فریم میں ہیں ہم اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ٹریڈ اگر دیتا چلوں تو الائس میں آپ سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں یہ جو ہمارا ایک فیبناشی الیٹریسمنٹ کا جو لیول بنا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس وہ ٹریڈ دے رہا ہے ہمیں ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ سے جو ہے وہ آپ سیل کی ٹریڈ ایکٹیف کر سکتے ہیں اب فسٹ جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ کے زون کے اوپر مارکیٹ اس پر گئی ہوئی ہے جو کہ آپ کی بن رہی تھی آئی زیرو پوائنٹ او ٹو پوائنٹ زیرو سکس فائف سے جو ہے وہ ایک لیول تھا ٹو پوائنٹ زیرو ٹو پوائنٹ زیرو سکس تری جی اس لیول سے ہم نے سیل کی ٹریڈ ایکٹیف کرنی تھی تو یہ تو مارکیٹ یہاں سے جو ہے وہ ری باؤنس بیک لے رہی ہے اگر جب تک یہ آپ لوگوں کو ویڈیو ملے گی تو یہ یہاں سے جو ہے وہ پریکشن لے چکا ہوا ہے اچھا اس کے اکارڈنگ آج آپ نے اس کے اوپر الائس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ نظر رکھنی ہے تو آپ کو بڑی اچھی ٹریڈ مل سکتی ہیں اب الائس کا جو ایک ڈیمانڈ زون یہاں پر بھی بن رہے ہیں یہاں پر بھی بن رہے ہیں اب یہاں سے الائس میں جو ہے وہ آپ انٹری لے سکتے ہیں بیس ٹو پوائنٹ زیرو بان فائف سے لے کر یہ جو لیول ہے ہمارا ٹو پوائنٹ زیرو سکس یہاں تک جو ہے وہ آپ کو اچھی ٹریڈ مل سکتی ہیں اگر موسٹ پروبیبلی آپ سیل زون میں رہنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ ٹریڈ مل سکتی ہیں سیل کی وہ مل سکتی ہیں جی ٹو پوائنٹ زیرو سیون نائنڈ سے اور آپ اگر موسٹ سیف زون میں رہتے ہوئے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ٹو پوائنٹ وان زیرو ٹو اس لیول سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ ایکٹیو کر سکتے ہیں اب توڑی سی مکسنگ ہو گئی ہے تو میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ آپ نے بائی کی ٹریڈ کہاں سے لینی ہے اور سیل کی ٹریڈ کہاں سے لینی ہے ایک تو آپ اس لیول سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں دوسرا اس لیول سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں تیسرا اس لیول سے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ جو ہے وہ ایکٹیو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی منی منیجمنٹ ایکارڈنگ سٹاپ لاز رسک پروفٹ ریشو تو اس کے حساب سے آپ کی جہاں پر ٹریڈ بن رہی ہوں تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے بائنگ زون میں رہنا ہے تو آپ بائنگ کی ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں اس کی جب یہ مارکیٹ یہاں تک آتی ہے 2.02 اس لیول سے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں سیکنڈ آپ کا بائنگ آرڈ رہ جائے گا 2.015 اور تھرڈ جو آپ نے آرڈ رکھنا ہے وہ رکھنا ہی جہاں پر کہ اگر یہاں تک مارکیٹ جو ہے وہ کریکشن لیتی ہے تو آپ یہاں سے بھی بائنگ آرڈ رہنا لیں 1.997 تو یہ الائس میں بڑی اچھی ٹریڈ بن سکتی ہیں آج تو اگر کوئی مارکیٹ میں اس کی ٹریڈ بن رہی ہوں گی ایکارڈنگ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو دن میں میں پھر آپ کو ٹیلیگرام کے گروپ میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دوں گا اگر آپ نے ہمارا ٹیلیگرام پر گروپ جوائن نہیں کیا ہوا تو آپ کو چینل کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر لنک مل جائے گا چینل کے پینل کی اوپر تو آپ وہاں سے جو ہی جوائن کر سکتے ہیں تو یہ تھی الائس کے حوالے سے ہمارے جو انالیس اس کے بعد ہمارے پاس ٹی آر ایکس ہے وائی جی جی ہے اور میٹک ہے تو یہاں ان کے جو اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر کر دیتا ہوں اگر میں یہاں پر کرتا ہوں تو ویڈیو کافی جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اگری ویڈیو دکھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا جی اللہ حافظ مجھے دیں اگری گا مجھے دیں اگری گا